ایڈیشنل سیشن جج میں دسر عمر بودلہ کی عدالت میں گارڈن ٹاؤن کی خاتون گلزرین اپنی والتہ شہناز کے حمراہ پیش ہوئی عدالت میں گلزرین نے ڈاکٹر حمزہ قاسمی اور دیکھر چھے افراق کے خلاف اندراج مقدمے کی ترخواست دائر کر دی متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹر حمزہ قاسمی کے گھر کام کرتی تھی ملزمانیوں سے اقوا کیا بعد میں خود ہی جرم سے بچنے کے لیے اکتالیس لاکھ روپے چوری کا جھوٹا الزام لگا کر تھانہ گارڈن ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا پولیس اہلکاروں نے بغیر لیڈیز کانسٹیبل کے دو روز تک تھانے میں بند رکھا تھا پولیس اہلکار اس کے ساتھ مبینہ طور پر نازے باہرکات کرتے رہے والتہ نے سیشن عدالت سے بیلت مقرر کرا کر رہائی دلوائی عدالت سے سدا ملزمان کی خلاف پر جا دیا جائی عدالت نے مدسر چودری ارد وکیٹ سے دلائی کے بعد مقلتا ایس پی سے سفنان جنہی کے رپورٹر کر دی